ہیلو جی ساشکال نمستے اداب کیا حال ہے آپ کا آشا کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے کچن مونڈے لنکو کی ملوگز میں آج ہم جو ریسیپی بنا رہے ہیں سب کی فیورٹ خاص کر بچوں کی تو بہت جادی فیورٹ ہے بچے اکثر ہی یہ کھانے کی ضد کرتے ہیں اور ماں بنا کر بھی دیتی ہیں اگر آپ میرے طریقے سے بنا ہوگے تو بچے آپ سے بار بار مانگ کے کھائیں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت ہی آسان ریسیپی ہے آئیے پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتے ہیں اس کے لیے میں نے تین آلو لیے ہیں فرائز بنانے کے لیے آپ کو کم سٹارچ والے آلو لینے چاہیے جیسے یہ لال آلو ہے ایک ڈائمنڈ آلو آتے ہیں اور ایک پہاڑی آلو ہے یہ تینوں ہی بہت اچھے ہیں فرائز بنانے کے لیے کیونکہ جتنا سٹارچ کم ہوگا کرسپی اتنے ہی زیادہ بنیں گے فرائز ہمارے ان کو میں نے شیل کے دھو لیے ہے اور ایسے ہم فرائز میں کٹ کر لیں گے اگر آپ ان کو پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کی مٹائی ایک سینٹی میٹر سے دیکھنے ہونی چاہیے اور اس کی لمبائی دو تین انچ تک ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں آپ نے نہ تو بہت زیادہ بڑے آلو لینے ہیں نہ ہی چھوٹے یہ بہت ہی زیادہ ایزی ریسپی ہے آپ جرور بنا کے بچوں کو کھلائیں کیونکہ باہر جو کھاتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کیسا تیل استعمال کیا ہے اس لئے آپ گھر پہ ہی بچوں کو بنا کے دیں کیونکہ بچوں کی یہ فیورٹ چیز ہے بچوں نے تو یہ کھانی ہی کھانی ہے اسے تو ہم بڑے نہیں چھوڑتے سب کی پسند ہے یہ تو بچوں نے تو کھانی ہی کھانی ہے سب ہی فرائز ہم نے کٹ کر لی ہیں ایسے ان کا سٹارچ نکالنے کے لئے ہم اسے پانی کے بول میں ڈال دیں گے اور ان کو مل مل کے دو تین بار دونا ہے جب تک جو وائٹ پانی ہے وہ کلیر نہیں ہو جاتا جتنا زیادہ سٹارچ نکلے گا اتنے ہی یہ کرسپی بنیں گے اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل بٹن جرور دبائیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں اور لائک شیئر کمنٹ بھی جرور کریں ایک ساؤس پین میں میں نے پانی بوائل کر لیا ہے جب پانی کو بوائل آ جائے تو ہم نے اس میں آلو ڈال دینے ہے اور اسے دس منٹ کے لیے ہم نے اُبالنا ہے آٹھ سے دس منٹ آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے اور دو چمچ سرکہ ڈال دیں گے سرکے سے اس کی جو شیپ ہے وہ ایسی برکرا رہتی ہے اسے ہم ڈھک کر پکائیں گے فلیم آپ نے تھوڑی سلو کر دینی ہے اور یہ دس منٹ تک پورے گل جائیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم ایک بار اسے چیک کر لیتے ہیں یہ گلے ہیں یا نہیں یہ دیکھئے یہ آسانی سے ٹوٹ رہا ہے یہ گل چکے ہیں اب ہم اسے باہر نکال لیں گے ہم اسے ایک جالی پہ نکالنا ہوگا اور جو جالی ہے وہ فلیٹ ہونی چاہیے اس سے اس کا پورا پانی بھی نکل جاتا ہے ڈرائی ہو جاتے ہیں اور کرسپ زیادے بنتے ہیں ایسے جو دودھ والی جالی ہوتی ہے اس پہ ہی آپ نکال سکتے ہیں اگر نہیں ہیں عورتوں اسے ہم داس منٹ کے لیے پنکھے کے نیچے رکھ دیں گے تاکہ جب پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے اس کے لیے اب ہم مسالہ تیار کریں گے یہ چٹ پٹا سا مسالہ ہم اوپر سے سپرنکل کریں گے اس کے لیے میں نے آدھا چمچ نمک لیا ہے آدھا چمچ میں نے کالا نمک لیا ہے آدھا چمچ جیرہ پاودر آدھا چمچ چاٹ مسالہ اور آدھا چمچ سکھا ہوئے اب دینا ہے وہ لے لیں گے اور آدھے سے کم ہم توڑی سی لال مرچ ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ سب کو کر دیں گے میکس 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 اچھی طرح سے اور یہ ہمارا بن گیا ہے چٹ پٹا مسالہ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے آپ بھی جرور بنا کے فرائز کے اوپر سپرنکل کرنا یہ بچوں کو بہت پسند آئے گا آپ چاہے تو مرچز میں سکیپ کر سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ پورے تھنڈے ہو گئے ہیں اور پانی اس میں سے نکل گیا ہے اب میں نے ایک کڑائی میں تیل رکھ دیا ہے اسے ہم چیک کریں گے تیل ہمارا پورا گرم ہونا چاہیے پہلے میں نے ایک فرائز ڈال کے دیکھ لی تھی تیل بہت گرم ہے آپ کی فلیم بھی فول ہونی چاہیے تو یہ ساری فرائز ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے تیل کتنا گرم ہے اب اسے دیرے دیرے ہی لائیں گے یہاں ہم نے اسے زیادہ دیر فرائی نہیں کرنا صرف ایک منٹ تک ہی کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے باہر نکال لیں گے اسے پھر ہم نے وائر ریک پر یا جالی پر ہی نکالنا ہے بس آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ آپ کی فلیم فول ہونی چاہیے اور تیل پورا گرم ہونا چاہیے اس سے اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا اور یہ کریسپ جادی بنیں گی ایک منٹ فرائی کرنے سے اس کے اوپر ایک لیئر بن جائے گی جو کہ کریسپ کا کام کرے گی پھر ہم نے دس منٹ رکھ کے پھر دوبارہ اس کو بوائل کرنا ہے دو تین منٹ کے لئے اسے ہم نکال لیں گے باہر اور میری پھر سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل بٹن جرور دبائیں اور لائک شیئر کمنٹ بھی جرور کریں اس کو ہم تھوڑا فلا دیں گے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈے ہو جائیں دس منٹ فیری سے پنکھے کے نیچے رکھیں گے آپ چاہیں تو اس کو دس پندرہ منٹ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہو یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گی اگر پہلی بار آپ نے فرائی کر لیئے ہیں تو آپ اگر نہیں سارے بنانا چاہتے تو آپ ڈی فریز کر سکتے ہیں اسے ایک پولیثین میں ڈال کر جہاں زیپ لک بیگ میں ڈال کر فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور جب بھی دوبارہ کھانے ہو بچوں نے تب ہی انہیں بنا کر دے سکتے ہیں بس آپ نے پورے گرمہ گرم تیل میں ڈال لے ہیں اور فریزر آپ کے تیار ہو جائیں گے وہ بھی صرف دو منٹ میں اب میں نے دوبارہ تیل میں ڈال دیئے ہیں یہ یہاں بھی آپ کی فلیم فل ہونی چاہیے اور پورا گرم تیل ہونا چاہیے یہ آپ نے پورا دھیان رکھنا ہے اور جب ہم گرم گرم تیل میں ڈال دیں گے تو تب ہی ہم نے فلیم کو سیم کر دینا ہے اور تین سے چار منٹ تک ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اس سے یہ بہت کرسپ ہو جائیں گے اور بہت اچھا ریزلٹ آئے گا اور یہ پورے کرسپ ہو جائیں گے بہت ہی اچھے لگیں گے بچوں کو کھانے میں اگر کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ ان کو بھی سرو کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب ہی کی پسند ہے اب ہم ساری فرائیز کو نکال لیں گے تین منٹ کے بعد آپ جرور ٹرائی کرنا یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور بچوں کو بہت پسند آئیں گے اسے ہم ڈال لیں گے ایک باؤل میں اور اس کے اوپر ہم سپرنگل کریں گے ہم نے جو مسالہ بنا کر رکھا تھا وہ مسالہ آپ اپنی پسند سے ڈال سکتے ہیں تھوڑا جہاں جہاں جو بھی آپ کو اچھا لگے اسے ہم ٹاؤس کر دیں گے ٹاؤس کر کے اچھی طرح سے اسے مسالہ لگا دیں گے تاکہ سبھی فرائیز میں لگ جائے یہ لیجئے فرائیز ہماری تیار ہیں بہت ہی اچھی بنی ہے آپ بھی جرور ٹرائی کرنا اسے آپ مایونی سوس کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں میں نے کیچپ کے ساتھ سرو کیا ہے یہ دیکھا آپ نے کتنے کرسپ ہیں اور اسے توڑ کر بھی دکھاتی ہوں دیکھئے پاہر سے کرسپ اور اندر سے پورے گل چکے ہیں آپ بھی بنائیے کھائیے بچوں کو کھلائیے اور آپ میری ریسپیز کو جرور سپورٹ کریں میرے چینل کو جرور سپورٹ کریں اور ویڈیوز کو شیئر جرور کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ اگلی ریسپی کونسی چاہیے اوکے جی بائے لاب یو آل